بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزمان ساجد گندلہ 27 اکتوبر سال 2021 دو وفاقی وزراکی پریس کانفرنسز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تحریک لبیک پاکستان کو دہشتگرد تنظیم ڈیکلیر کر دیا گیا ہے پولیس کی جگہ رینجرز ان ایکشن ہو چکی ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس پر اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے مریم نواز کے پروڈیوسر نے لندن سے جج ارشد ملک کی ویڈیوز پارٹ ٹو ریلیس کرنے کا اعلان کر دیا ہے فضل الرحمن فس گئے ہیں شہباز شریف ان کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں اس تیسری خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے لیکن وہ دوست جو نئے ہیں اگر وہ مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمن اس وقت بری طرح پس چکے ہیں ایک طرح پیپل پارٹی اور اے این پی اتحاد سے نکل چکی ہیں اور ان کو سارا جو تھوکا ہوا ہے وہ چاٹنا پڑا ہے چونکہ خود انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کی طرح تھوکا ہوا نہیں چاٹیں گے یعنی نہ ہم زمنی الیکشنز کے اندر جائیں گے نہ سینٹ انتخابات میں جائیں گے بلکہ ہم ایسا ایک کام کریں گے جس سے یہ حکومت تنکے کی طرح بیہ جائے گی لیکن یہ سارے کام نہیں ہو سکے بالاخر انہوں نے زمنی الیکشنز کے اندر حصہ لیا سینٹ کے الیکشنز کے اندر بھی حصہ لیا اور اب بھی جو انتخابات ہیں اس کے اندر حصہ لینے جا رہے ہیں لیکن اب ان کا پیپل پارٹی اے این پی جو کے اتحاد سے علیدہ ہو چکی ہے اور مسلم لیگ نون اب ایک بڑی پارٹی ہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا فضل الرمان کی مجبوری ہے اگر وہ اتحاد کی سربراہی چاہتے ہیں اب یہاں پر ایک نیا پھڑا پڑ گئے ایک تو نون لیگ کے آپس کے اندر جو بیانیے کا اختلاف ہے وہ ایک چونہ لگایا جا رہا ہے اس ملک کے اداروں کو بھی اور فضل الرمان اور دیگر اتحادیوں کو بھی لیکن دوسری طرف اب فضل الرمان کا یہ کہنا ہے چونکہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے یہ حکومت دانڈانس دانڈلی کے ذریعے لائی گئی ہے اور یہ عوامی منڈیٹ والی حکومت نہیں ہے لہذا اب جو خیبر پختون خواہ کے اندر اعلان کیا گیا ہے کہ اسی دسمبر کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں بلدیاتی انتخابات تو ہمیں اس کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے اب اس پارفضل الرمان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو کنوینس نہیں کر سکے اس وجہ سے آج انہوں نے مایوس ہو کر جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈول جاری کر دی ہے اس بارے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مشاورت ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اقدام پر رد عمل دینا چاہتے ہیں فضل الرمان نے کہا ہے کہ جو حکومت خود دانڈلی کی پیداوار ہو اس کی نگرانی میں بلدیاتی انتخابات کیا سی ہو سکتے ہیں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیا جائیں تمام پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس بظاہر بلدیاتی انتخابات بائی کارٹ کا راستہ بچتا نظر نہیں آرہا انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی نوٹفکیشن میں تاخیر اور اب اجرا سب فیس سیونگ ہے مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم عوام کی شراکت کے ساتھ تھڑکوں پر آئے گی اب یہ اپنا جمہوری حق انہوں نے کہا ٹی ایل پی استعمال کر رہی ہے ان کو اتجاج کرنے کا حق خوصر حاصل ہونا چاہیے ٹی ایل پی پر انتہائی ظالمانہ تشدد کیا گیا خود پی ٹی آئی نے ایک سو چھبیس دن درنا دیا لیکن اب دوسروں پر تشدد کر رہا تو آج تحریک لبینج باکستان کی بھی انہوں نے حمایت کیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں انتخابات کا بائی کارٹ کرنا اور اس وجہ سے انہوں نے آئے تقریباً تھی چار عام رانماؤں اختر منگل سمیت ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے لیکن نون لیگ جو ہے وہ الیکشن بائی کارٹ کرتی دکھائی نہیں دیتی اس لیے شہباز شریف جو ہے انہوں نے ان کو بالکل کورا جواب دیا ہوا ہے اور اب وہ باقی اتحادیوں کے ذریعے مسلم لیگ نون پر جو ہے وہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پریشر ڈال سکتے ہیں دوسرا آپ کو علم ہے مریم نواز ہمیشہ ویڈیوز کی آڈیوز کی دھمکیاں دیتی آئی ہیں اور جج ارشد ملک کے حوالے سے جو ویڈیوز ثبوت پیش کیے گئے کہ ان حالات کے اندر ان سے یہ سٹیٹمنٹس دلوائی گی اور ذرائع نے جس طریقے سے بتایا تھا کہ ان کی پرانی کچھ ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کیا گیا تھا اور بالاخر جج ارشد ملک کے بیانات کو آج بنیاد بنا کر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریلیف لینا چاہتی ہے جبکہ اتداد آسن یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر وہ ویڈیوز اصلی ہیں ایڈیٹر جو ہے وہ ان کی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی تو پھر آپ کو وہ پیش کرنی چاہیے تاکہ نواز شریف اور مریم کے کیسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اب یہاں پر جو ہے ایک نئی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور جو پروڈیوسر ہے ان کا مسلم لیگ نون کا یعنی نواز شریف اور مریم نواز کا اور اتنا طاقتور آدمی ہے جس نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کو بھی ایک ہفتہ قبل بڑا بے عزت کیا جب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی اوقات اور ہے اور ہم چونکہ یہاں پر معاملات کو سیٹل کرتے ہیں اس لیے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم قائد کی جو زندگی ہے اس کو سیو کریں اب وہ ناصر بٹ کریکٹر آپ کو علم ہے کہ جو پہلے بھی جج ارشن ملک ویڈیو سکینڈل کے اندر مرکزی کردار تھا اور آج اس نے ٹویٹ کی ہیں دو اور اس کے اندر اس نے اظہار کیا ہے کہ جج ارشن ملک کے اس کے حوالے سے بریکنگ نیوز قسم کا عام مواد جلد لندن سے ریلیز کیا جائے گا پاکستانی میڈیا براہ مربانی اس کو دیکھے اور اسے رپورٹ کرنے کی ہمت دکھا ہے نواز شریف متواتر جھوٹ اور گوتان تراشیوں کے باوجود ثابت قدم رہے ہیں الحمدللہ یعنی اب انہوں نے بتایا ہے کہ لندن سے ایک جو ہے نیا ایپیسوڈ وہ ٹیلی کاسٹ ہونے جا رہا ہے لہذا میڈیا کے دوستو ایک تو پہلے تھوڑی سی دھوم مچاؤں محول بناو کیا آنے جا رہا ہے اس پر ڈسکشن دو لیکن اب چونکہ ٹی ایل پی کا درمیان میں دھرنا اور لانگ مارچ آ گیا تو سارا فوکس دہر ہے اب ادھر ہوگا تو یہ جو فلم ہے اس پر توجہ نہیں ہوگی دوسری جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح بے گناہ نواز شریف کو انتقام اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ایک بات پھر نواز شریف سرخ رو ہوگا قدرت نواز شریف کے ساتھ مظالم کا انتقام لے رہی ہے اور انہیں صحیح ثابت کر رہی ہے یہ ناصر بٹ نے آئی ٹویٹ کی ہیں کہ جو آپ کو علم ہے کہ یہ مریم نواز کا وہ پروڈیوسر ہے جو لندن سے جج ارشد ملک ہو یا کوئی زیگر مواز شیر کرنا ہو تو وہاں سے یہ شیر کرتے ہیں اور جب وہاں پر برطانوی پولیس اور ادارے پہنچتے ہیں تو کس طریقے سے ایک معاملے کو غلط رنگ دے کر ایجنسیز کے خاتے کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اب آپ نے دیکھا تحریک لبیگ پاکستان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ انتہائی غمبیر صورتحال ہوتی جا رہی ہے ایک طرف تو آج خواد چودری جو ہیں انہوں نے پریس کانفرانس کی اور ایک جو ہے پریس کانفرانس کی ہے آج ہم نے دیکھا ہے وہ شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ نے ان دونوں پریس کانفرانسز نے بعد کے اندر جو ہے وہ معاملات کو بہت ہی حواد دیا اور حالات جو ہے پوری طرح وادے ہو گئے ہیں کہ حکومت اب ایکشن کرنے جا رہی ہے ایک تو ساٹھ دنوں کے لیے جو ہے وہ رینجرز کو بلا دیا گیا ہے رینجر ان ایکشن ہو چکی ہے پولیس پیچھے ہٹ رہی ہے تو زیر ہے آج آج رات جو ہے یہ دھرنے کے جو شرقہ ہیں وہ کاموں کی کے اندر ہیں تو شہر کے اندر ممکنہ طور پر آپریشن نہیں لگتا کہ رات کو ہو تو زیر ہے کل جو ہے جب دن کا وقت ہوگا اور آل ریڈی سروس جو ہے وہ موبائل سروس نیٹ کے سروس ختم کر دی گئی ہے اس تمام علاقے سے تو وہاں سے جو میدانی علاقے ہوں گے وہاں پر دوبارہ تصادم کا خطرہ موجود ہے اس وقت اگرچہ کراچی پشاور مختلف اضلاع کے اندر جو دھرنے ہیں ان کا آغاز کیا لیا رہا ہے تحریک لبیک کے حق کے اندر لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جو فواد چودری نے آئی سٹیک مٹھتی ہے وہ انتہائی ایم بی ایس کی عمل ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب آپ مذاقرات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ باتیں یاد نہیں آتی آپ ایک جماعت سے تہہ بھی کر لیتے ہیں معایدہ بھی کر لیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بات خود ہمیں فواد چودری صاحب نے ایک مرتبہ بتائی تھی کہ جب ٹویٹر مختلف ٹویٹس ہو رہے تھے تحریک لبیک کے حوالے سے تو اس وقت کئی لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ بھارت کے مختلف شہروں خاص طور پر احمد آباد اور ایک اور شہر کاؤنوں نے نام لیا تھا وہاں سے ہو رہی تھی اور یہ حالات جو ہے اس طرح وہاں مختلف ایلی میٹس جو ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہوتا تحریک لبیک والوں کو دانستہ نہ دانستہ وہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں جیسے آج کچھ ایسی ویڈیوز سرکولیٹ ہو رہی ہیں جیسے کوئی رینجر کے یا پاک فوج کے جوان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ جناب چہرے کو چھپایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا آپ کے ساتھ لڑنا تو باز ادا یہ سارا پتہ چلا کہ اس طرح کا مواد جو ہے وہ بھارت سے شیر ہوتا ہے اور یہاں پر تحریک لبیک کے اور چند لوگ عقیدت کی بنا پر اسی مواد کو شیر کر رہے ہوتے ہیں آئی فواد چوزری جو ہے انہوں نے کہا کہ نظریہ رکھنا ہر کسی کا حق ہے مگر یہ اختیار کسی کو نہیں کہ مخالف پر بندوق تان لے ریاست کے صبر کی کوئی ہاتھ ہوتی ہے ہم نے بڑی بڑی شدت پرنان تنظیموں کو شکست دی اس تنظیم کی کوئی حیثیت نہیں کسی مائی کے لال کی جنت نہیں ہے کہ وہ ریاست کو چیلنج کرے کل اظم ٹی ایل پی مد بھی جماعت نہیں بلکہ اسکریت پسند گروہ ہے چھے بار اتجاج کے نام پر تماشا لگا ہے کل اظم ٹی ایل پی بہانے بہانے سے درنہ دینے کی عادی بن چکی ہے پہلے بھی چھے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا اور ابھی بھی تین پولیس اہلکار جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اور باقی وزیر آدم کی درست ادارت جو اجلاس ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا اور یہ فیصلہ متفقہ ہے تمام سٹیک ہولڈر کا یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے ساتھ ہی جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں اس پورے دھرنے کے حوالے سے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا جو ہے عملی طور پر جو سائبر کرائم ہے ایف آئی اے کا اس کو ٹاسک دیا گیا اور وہ بھی آغاز کر چکا ہے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد جو ہیں یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ آج آئی تھی پنجاب اور ترجمان حکومت پنجاب انہوں نے بھی آج ایک پریس کا انفرنس کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ کل ادم تنظیم نے دو سو تریسٹ پولیس اہلکاروں کو پہلے زخمی کیا تھا اور چار کو شہید کیا تھا اور آج جو ہے اس سے آج بلکہ کیا ہے اور جو پہلے اب چار عدد جو ہے پولیس بتا رہی ہے اور پہلے وہ کہتے ہیں جو دھرنا ہوا تھا سات سو اکتالیس پولیس اہلکاروں کو زخمی اور تین کو شہید کیا گیا اور یہ ہماری قربانی ہے لیکن دوسری طرف جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے اب جو شیخ رشید ہیں چونکہ وہ اس اوبرال مذاقرات کا حصہ رہے ہیں تو آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیئے ہیں انہوں نے بھی وہی بات کیا کہ چھے مرتبہ یہ آل لیڈی دھرنے دے چکے ہیں ٹی ایل پی والوں سے میرا رابطہ ہوا ہے چھے مرتبہ رابطے کیے گئے ہیں ٹی ایل پی عسکریت پسند ہو چکی ہے یعنی آج ایک نیا دعویٰ آیا ہے کہ جو وہاں پر اصلہ ٹی ایل پی کے لوگوں کے پاس موجود ہے انہوں نے فائرنگ کے ذریعے پولیس کے جو لوگ ہیں ان کو شہید کیا ہے یہ ایک نیا حکومت نے آج الزام لگایا ہے انہوں نے بتایا کہ ساتوں کے قریب تین پولیس اہلکار شہید اور ستر سے زائد زخمی ہوئے اہلکار آٹھ اہلکاروں کی حالت نازق ہے پنجاب میں ساٹھ روز کے لیے رینجرز تائینات کر رہے ہیں پنجاب حکومت جہاں چاہے گی رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے ملک میں سنجیدگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے حکومت کہیں نہیں جا رہی اور امن مظاہرین کو روکنے کے لیے تین پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے شہید ہوئے اور فرانسی سے سفیر کو پاکستان نکال نہیں سکتا ہم نے یہ کافی سمجھانے کی کوشش کی ہے سوشل میڈیا کی خبروں کے حوالہ سے بھی انہوں نے بات کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ خدشہ قلدم قراردی کے تنظیم عالمی دہشت گرد نہ بن جائے اور پھر معاملات جو ان پر کیسز چلیں گے ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جائیں گے اب یہ جو پریس کانفرنس شیخ رشید نے کیا ہے تحریک لبیگ پاکستان نے بھی اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے ایک تو انہوں نے جو فواد چودری ہیں ان کے حوالے سے بھی رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیگ پاکستان محبے وطن پاکستانی شہریوں کی جماعت ہے ہمیں کسی سے غب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں شیخ رشید کو اپنے ماضی مدد نظر رکھنا چاہیے شیخ رشید غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت مذاقرات میں سنجیدہ نہیں شیخ رشید نے پہلے رابطہ کیا اور منگل تک ٹائم لیا لکھ اس دوران انہوں نے کوئی بات چیز نہیں کی جبکہ ہم نے پیر کے روز مریض کے جیتی روڈ پر دونوں سائیڈیں کھول دی گئی اس کے باوجود بہتان لگایا جا رہا ہے ہم نے حکومت سے مذاقرات مکمل سنجیدگی کے ساتھ کیے لیکن ہم نے لانگ بار شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی معاملے کو دیکھے اور معاہدے پر منوان عمل کرے تو ملتان روڈ سے ہی دعای خیر کر کے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے فواد چودری کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر بھی اسی طرح کا رد عمل دیا ہے کہ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں صبر کا مظہرہ کیا ہے پرامن لوگ ہیں لیکن ہمیں دہشت گرد بنانے کی سادش ہو رہی ہے اور مطالبات کو جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے اب یہ تو ہے ایک رخ اس پورے معاملے کا اب دوسری طرف جو ہے دہرہ آج کی جو رات ہے ممکنہ طور پر کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپریشر ہو سکتا ہے لیکن چونکہ میرا اندازہ یہ ہے جو اسیسمنٹ ہے کیونکہ یہ شہری علاقہ ہے کاموں کی کا یہاں شہر کے اندر آپریشن کرنا یقینی طور پر مشکل ہے اور پولیس اور سکورٹی فورسز یہ نہیں چاہے گی کہ آبادی جو ہے وہاں پر کوئی اس طرح کا آپریشن کیا جائے اگرچہ یہ بات جو ہے بزور کہی جا رہی ہے کہ پورا جو معاملہ ہے وہ یہاں پر رکے گا اور جیلم سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا لیکن جیلم تک ان کو آنے ہی نہیں دیا جائے گا یہ بھی حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں کل کا جو دن ہے وہ بڑا ٹف ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کی افادت کرے اور کچھ ایسے درمیان میں لوگ ہوں تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے طور پر ایک مطالبہ ہے ان کا دینی مطالبہ ہے انہوں نے وہ رکھا ہے فرانسیز تفیر کی حوالے سے اب اگر حکومت ان کی پرامن جد و جود کے نتیجے میں وہ مطالبے پر اس طریقے سے عمل درامد نہیں کرتی تو یہ علماء لوگ ہیں اور بہتر بتا سکتے ہیں تو اب ان پر تو اس کا گناہ نہیں ہوگا حکومت جانے اور ان کے معاملات جانے آپ نے اپنی کوشش کر لی تو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے اور باقی آپ کی رہائی فور چیڈور سے خاتمہ دیگر مطالبات حکومت کو ضرور ماننے چاہیے تاکہ ایک پرامن فضاء جو ہے وہ قائم ہو سکے اور اس کے اندر جو علماء کرام ہیں ان کا کردار عام ہے لیکن اس وقت ایسے لگتا ہے کہ کل ملک کے مختلف اداروں کے اندر جو ان علاقے ہیں اضلاع ہیں وہاں پر بھی تحریک لب ہے کہ آپ کے اندر دھرنوں کا آغاز ہوگا اور ابھی کراچی کے اندر جو ہے دھرنے کا آغاز ہو گیا ہے باقی جگہوں سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور ایک اور بھی خبر ہے لیکن زیر ہے دیکھیں گے کہ ادارت المصطفیٰ جو وہاں پر گجنہ والا کے اندر ساقب رضا مصطفی صاحب ہیں کہیں وہ استقبال کرتے ہیں اس کافلے کا یا نہیں اگر وہ کریں گے تو ایک بڑی ریزسٹنس کا سکورٹی فورسز کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ امن نصیب فرمائے اور معاملات جو ہے خوش اسلوبی سے اللہ کرے کہ یہ ارد پاک جو ہے اس پر خون مزید نب ہے اور ذمہ داری کا مزہرہ دونوں طرف سے ہو اپنے مزمان ساجد کندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ